بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیوبر فرینڈز کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ کہ ٹھیک ہوں گے سب اور میں آج آپ کے لیے جو لے کر آئی ہوں وہ شیزان سوس لے کر آئی ہوں یہ ایسے چکنی بھی کہہ سکتے ہیں آپ تو یہ بہت زبردستی بنتی ہے اور یہ بلکل کم انڈریڈینس ہے اور بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے جیسے آپ بازار سے لیتے ہیں بلکل بیسے ہی بنے گی اور بہت ہی آسانی سے ریسے پی آپ نے بلکل اینڈ ٹک دیکھنی ہے پوری بینا اسکیپ کیے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور کمنٹ سے مجھے بتایا کہ کیسے لگے آپ کو میری ریسے پی تو ریسے پی سٹارٹ کرتے ہیں ہم تو یہ میں نے لے لیا کشمیری لال مرچے اور یہ میں نے گول والی جو مرچے ہوتی ہیں سوکھی بھی یہ لے لیا آپ کے پاس اگر یہ والی لمبی والی ہو تو آپ یہ بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر تو اس کو تو پہلے ہم نے کشمیری لال مرچے اس کے اندر جو بیچ ہوتے ہیں وہ ہم نے سپریٹ کر دینا ہے کیونکہ یہ بیچ ہم نے سارے نکال دینا ہے کیونکہ ان کا چھلکا تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے تو یہ جو ہے نا بلکل پیستے بھی نہیں ہیں اور دوسرا یہ جو نا پھر یہ چپک جاتے ہیں داتوں میں آتوں میں اندر ادھر تو اس کو ہم نے ان ساری بیچوں کو نکال دینا ہے اور اس کے سٹکس جو ہیں وہ بھی ساری ہٹا دینا ہے اچھی طریقے سے سارے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ نے نکال دیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو ووش بھی کرنا ہے دیکھنے ہے اس کے پر ڈس لگی بھی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ اس کے پر ڈس لگی بھی ہوتی ہے تو اس کو اچھی طریقے سے ووش کرنے کے بعد پتیدے میں آپ نے پانی ڈال کے اس کے ساتھ اس کو بوائل کرنے کے لئے دکھ دینا ہے 4 سے 5 منٹ کے لئے اس کو آپ نے پکانا ہے کہ اس کے اندر بوائل آ جائے وہں آگیا ہے تو اس کے اندر ایک سے دو especial wayliga جیسے آپ کو پیش سکتے ہیں ارام سے پیش سکتے ہیں اچھا باریک نہیں پیش 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 دیں پین لے لیا ہے میں پین کیا اور خاند سا کے لیے 5 سے 6 کھانے ہمیں تیل ڈالیں وتیل میں یہ چاپ کریا چوتیوں میں نے بہت سارا لکھایا ہے یہ سب دونوں چیزیں چوب کیا ہے نہ کوٹا ہے نہ پیسا ہے چوب کیا ہے اس کے لیے داؤر کے اچھے چیزوں تیل کرنا ہے چوب کیا ہے جب کہ وہ چنگس ہوتے ہیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے تو بہت ہی زبا دستاً لگتا ہے ہر دھنیے کی ڈنٹھل جو ہوتی ہے نا وہ ڈالی ہے اس کے اندر پتے باتے کچھ نہیں جو اس کی موٹی والی سے ڈنٹھل ہوتی ہے وہ اس کو ہم نے کٹ کر کے وہ ڈال دیئے کیونکہ جب یہ موہ میں آتی ہے یہ بہت اچھی لگتی ہے اب اس کے اندر تھوڑے سی در فرائے کرنے کے بعد ہم نے جو میرچے پی سی تھی ساری یہ ڈال دیں گے اس کے اندر اور اس کے اچھے چاہاں ہم نے دس سے پندرہ منٹ تک اس کے ہم نے بھونائی کرنی ہے تاکہ اس کا کلر بھی بلکل اس کا چینج ہوجاتا ہے اور اچھی طریقے سے یہ بلکل repent کوک ہو جاتی ہے تو اس کی اندر ہم نے ہی سے بیٹ ونیگر جوتا ہے یہ corners آپ کے پاس اگر نہ ہو تو آپ lemon juice بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تو اس کے اندر ونیگر دالیں آپ نہ ہو تو lemon juice نمک اس کے اندر ڈالیں گے بلیک پہ نمک جوتاہ ہمارا وہ بھی اس کے اندر آلیں گے اس سے بہت اچھے زائقہ آتا ہے بہت اچھے خوشبو آتی ہے چینی ڈال دیں گے چینی انہینس کرتی ہے ہمارے کھٹے میٹھا سواد اس کے اندر آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے تو اب اس کے بعد اس کے اچھی طریقے سے بھنائی کرتے جائیں گے کرتے جائیں اچھی طریقے چمجہ چالاتے جائیں دیکھیں کلر بلکل چینج ہو گیا اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں وائٹ پیپر آپ کے پاس نہ ہوتا چین کر رہی ہی ہمارے سواس تو اب اسے آپ ایر ٹائٹ جار میں بھی بھر کے رکھ سکتے ہیں کم سے کہا تین مہین نہیں یہ آرام سے چلے گی اس کو خراب بھی نہیں ہوتی ہے اور یہ بہت زبردست بنتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی آسان طریقے سے بنانے والے میں نے شہدان سواس آپ کو بتایا ہے کوئی زیادہ انڈریڈینس بھی نہیں ہے اس کے اندر ملکل آسانی سے یہ بن جاتا ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور مجھے نیکس ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ